میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لاہور میں نئی ویو آئی ہے ٹارگٹ کلنگ کی اور اس میں حسنین صاحب ہمارے صحافی وہ مرڈر ہوئے پریس کلپ کے سامنے بلال یاسن صاحب بڑے طاقتور آدمی ہے ان پہ حملہ ہو گیا اور اب بحث چھڑ گئی ہر طرف کے شوٹرز ہیں اور یہ عجرت پہ پیسے لے کر قتل کرواتے ہیں اب آمیر بٹ کو جب گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جو ابھی تک ریپورٹڈلی پولیس کی تحقیقات کے مطابق جو صحافی کے مرڈر میں ملویس ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے شوٹرز کے ذریعے کروایا ہے شوٹرز ابھی تک نہیں پکڑے گئے آپ کا کیا خیال ہے کتنے شوٹرز ہیں لاہور میں اور کون ان کو پریٹ کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ سارا کیا ہے اور پولیس کو اس معاملے کا اگر پتا ہے تو پھر یہ تو ساری پروگرام کے بعد میں آپ سے ڈسکس ہوتا رہے گا لیکن سب سے پہلا میرا پرائیمیریلی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں شوٹرز ہیں کہ نہیں ہیں سب سے پہلے آپ کہا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جب انسان کو بیماری ہوتی کسی وقت نہ معاملی بیماری وہ ڈسپرین سے اس کا آرام آ جاتا ہے لیکن جب خدا نہ خواستہ وہ کینسل میں تبدیل ہو جائے پھر اس کا علاجش آپریشن سے بھی ممکن نہیں ہے یہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے شوٹر یہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہ غریب گھروں کے لڑکے ہیں جو عام محلوں سے عام آبادیوں میں بیچارے بیروزگار ہیں اور جو ایبسکانڈر ہیں جنہوں نے حرام کا پیسہ کما لیا وہ ان کی مجبوریوں کو خریدتے ہیں ان کو حیر کرتے ہیں معمولی پیسے دے کے اور بڑے بڑے سبز باغ دکھا کے پھر ان سے کام لیتے ہیں جب ان سے کام لیتے ہیں پھر ان کو ڈسون کر دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شوٹر غریب گھروں کے ہیں جب آپ کا ایک اشتہاری لنڈن میں بیٹھا ہو اور ایک اشتہاری کراچی اور کوئٹا میں بیٹھ کے ایک مہینے کا پانچ کرونڈ پیا کٹھا کر رہا ہوں لاہور سے لاہور سے کیسے شاد باغ میں ایٹ چل رہی ہے شاد باغ میں ایٹ چل رہی ہے کیا پولس کی علم میں نہیں ہے ایک پلے ایک بہن آرگنائیزیشن ہے دہشت گرد آرگنائیزیشن ہے ایک بے سبز بہنیں چل رہی ہے فلس کی لاہور میں انہوں نے کنیکشن دے دیئے ہیں اور بڑے بڑے بہ اثر انسپیکٹر انہوں نے اس کی فینچائز لیوئی ہے کیا پولس کی علم میں نہیں ہے پولیس کیبلیں چلا رہی ہے لاہور میں جی پولس کیبلیں چلا رہی ہے انکواری کرا لیں بلائیں مجھے بات یہ ہے کہ میں نے مختلف اوقات میں کہا کہ اگر آپ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے اہمیت مت دیں لیکن کم از کم آپ یہ کہتے ہیں لندن سے نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا ہمارا ملک کتنا کمزور ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کیوں نہیں پکڑا جا سکتا کراچی میں ہیں کوئٹا میں ہیں گوادری اس سائیڈ پہ ہیں سندھ میں ہیں وہ ہارے بندے کو فون کر رہے ہیں ہارے بندے کو وہ دھمکی لگا رہے ہیں آپ نے وہ ویڈیو میسیج دے رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں اور اس کے بعد اس کا ایک اس نے وہ جو آپ بک کی جوئے کی اس نے ایٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ویب سائیڈ بنائی ہوئی ہے اس میں ایک انسپیکٹر کے بھائی کو اس نے لائن دی ہوئی ہے ایک انسپیکٹر کو دی ہوئی ہے اور پانچ چھ سب انسپیکٹر ایسے ہیں جو اس کی پیرول پہ ہیں یہ میں الزام پولس میں نہیں لگا رہا اگر ہم نے اب یہ کنٹرول نہ کیا اگر ہم نے اب کنٹرول نہ کیا یہ دس پندرہ بیس ٹیلی فون نمبر وائرل ہو جائیں گے آپ فون کریں گے کہ آپ یہ فلاں میرا مخالف ہے اس کی سپاری میں کس کو پہنچاؤں ٹھیک ہے آپ سپاری دیں اپنا مخالف مروالے آپ اپنے سپاری دیں اپنا مخالف ایم پی اے مروالے کوئی سیاستدان مروالے کوئی افسر مروالے یہ وقت آنے والا نہیں آگیا ہے یہ آگیا ہے سمال لیں یہ میری مگفتگو کتنے میں بندہ رینج ہو جاتا ہے دس ہزار سے لے کے پانچ لاتا اس سے زیادہ وہ دیتے نہیں ہے دس ہزار میں اویلیبل ہے اویلیبل ہے یہ چلیں دس ہزار دور کی بات ہے آئیس کے نشے پہ اویلیبل نہیں تھے تو یہ آئیس کے نشے پہ تھے تو پھر آپ میری بات کی تحیر خود کر رہے ہیں آپ ٹھیک فرمارے ہیں یہ تو ریپورٹڈ فیکٹ ہے ریپورٹڈ ہے ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کام شوٹرز کے ذریعے ہوتا ہے آپ جب ٹی وی پہ چلتا دیکھتے ہیں تو آپ کو تو ڈیفرنٹ اطلاع ہوتی ہوگی انسائٹ انسائٹ ہوگی نا ٹھیک ہے یہ حسنین والے معاملے میں جو صاحب ہی ہماری شہید ہوئے تھے اس معاملے میں آپ تک کیا اطلاع پہنچی جو ذاتی طور پر آپ کے اپنے پاس ہے یا آپ نے جو پتا کیا کیا معاملہ نکلتا ہے اگر میں اچھا نہیں لگتا آفتی ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں گا آپ ریکارڈ میں بتائیے پریز حسنین صاحب اللہ ان کے درجہ جات بلند کرے بچوں کا باپ مر گیا بینوں کا بھائی مر گیا لیکن ان کے بہت سارے معاملات تھے بہت سارے معاملات تھے بہت سارے ان کے جنجر آپ ایکسپلین کر دیں پریز اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کا موبائل فرانزک کرا لیا جائے فرانزک کرا لیا جائے تو بیشمار وہ لوگ جن کے ساتھ رابطہ جرم سمجھا جاتا ہے ان کا رابطہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ رابطہ جرم سمجھا جاتا ہے ایک صحافی کا رابطہ کسی کے ساتھ نہیں رابطہ تو ہر رکھتے ہیں آپ کھل کے بات کریں جی آپ ٹھیک ہے اپنی بات پوری کریں آپ اس طرح کریں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کریں میں اس میں تھوڑا سا محتاط گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ مجھے جنرلسٹوں نے بہت سپورٹ کیا بہت میری ہیلپ کی میری مدد کی نہیں اس مدد کا یہ مطلب ہے کہ آپ فیکٹ چھپائیں آپ کے پاس کوئی فیکٹ ہے تو بتائیں کسی وقت میرا کیا جوب ہے میرا فیکٹ بتانا آپ نے فیکٹ نہیں بتائیں گے تو چلیں ایک نشست پھر رکھ لیجئے گا اس کی تھوڑی سی اچھے چلیں یہ بتا دیں کہ یہ قتل جو تھا یہ ازادی رائے کے پیچھے ہوا ہے نہیں نہیں نا بلکل نہیں یہ میں اوپن ان کے پرسنل تھے صحافی کو نہیں مارا گیا اس میں صحافی جنرل نا 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 جنرلسٹ کو نہیں مارا گیا یہ میں برملا کہنے کو تیار ہوں کہ جنرلسٹ کو نہیں مارا گیا حسنین شاہ صاحب کو مارا گیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پریس کلپ کے صدر صاحب کو پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ قتل ازادی رائے کے چکر نہیں یہ نہیں ہے انہیں بتانا چاہیے بتانا چاہیے ایک بات دوسری بات بتائیں یہ فیکٹ چھپانے چاہیے میں بتاتا ہوں اب ایک انسپیکٹر ایک انسپیکٹر اپنی ذاتی ایسی سے کسی کو قتل کرنے جاتا اور قتل ہو جاتا ہے تو یہ کیا پولس پولس کا قتل ہے ڈپارڈمنٹ کا قتل ہے موٹیفز نہیں نہیں یہ دیکھیں موٹیفز فیصلہ کریں گے ہاں کریں گے حسنین شاہ صاحب کے موٹیفز صحافی آنا نہیں تھے نہیں صحافی تھے لیکن یہ مرڈر صحافی کا مرڈر نہیں ہے کسی خبر کو چیز کرتے نہیں ہوا نہیں ہوا یہ میں آج یہاں کوئی انفرمیشن ایسی چیز کرتے نہیں ہوا جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ریپورٹ کرنی نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اب پریس کانفرس ہو چکی ہے پریس کانفرس ہو چکی ہے جس میں ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں کہ یہ ان کا لینہ دینا تھا لینے دینے پہ مرڈر ہوئے اب وہ دن بدن اچھے چلے کوئی ایسی بات آپ تک کہیے کہ یہ صحافت کا مرڈر ہے نہیں آئی نا تو پھر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کا قتل نہیں ہے وہ جرنلسٹ کے پیشے سے منسلک تھے جرنلسٹ کا قتل تب ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی خاص خبر کو خبر کرتے خبر سے مجھے تکلیف ہوتی آپ کو تکلیف ہوتی یا آپ کے مفادات دسٹرب ہوتے میرے مفادات دسٹرب ہوتے آپ کے لئے یہ پرابلم ہوتی میرے لیے پھر ان کا نقصان یہ ہے وہ جرنلسٹ کا نقصان موبائل فرنزک سے کیا نکل سکتا ہے آپ تھوڑا سا بتائیں شاید کچھ رابطے نکل ایسے آئیں جو ان کو نہیں کرنے چلیف فور ایکزمپل نہیں سوری تھوڑا بہت نہیں میں دیکھیں مادرت کار رہا ہوں بار بار مادرت اچھا یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے جس سے وہ ڈینجر زون میں چلے گئے ڈینجر زون میں چلے گئے یا وہ رابطہ رکھتے بھی لیکن اپنا ایدے جنلسٹ رکھتے آپ کا ہر شعبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کا ہر شعبے کے ساتھ تعلق ہے آپ ہر اپنی خبر نکالنے کے لیے آپ اس جگہ بھی چلے جاتے ہیں جہاں بندہ جانا مناسب نہیں سمجھتے یہاں جو ڈینجر زون ہوتا ہے ہاں ڈینجر زون ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا کیا آپ کے بے شمار صحافی شہید نہیں ہوئے اچھا مجھے اب یہ بتائیں جب آپ کے صحافی شہید ہوئے تو کیا سڑکیں بلوک نہیں ہوئیں نہیں ہوئے حسنین شاہ صاحب کے معاملے میں کیا ایسا آپ سکی کرتے ہیں کیا آپ کو یہ کوئیسٹن مجھ سے کرنا پڑا میں ٹھیک بات آتا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کیونکہ پولیس تحقیقات بھی یہی کہہ رہی ہیں جو آپ ہمارے ہیں یہی پولیس تحقیقات جرنلسٹ کا قتل ہوتا جرنلسٹ اپنے پروفیشنل لائف میں پروفیشن میں مرڈر ہوتا یقین کریں یہ سمال روڈ آج بھی بند ہوتا اب یہ تو نہیں میں تو خود کہتا ہوں کہ میں آج اس مقام پہ ہوں میری ہر آواز آپ لوگوں نے پہنچائی تو میں تو کہتا ہوں ہم بے شمار دارے بے شمار لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے آپ بتائیں آپ کتنے ایجیٹیشن میں اس کے گئے ہیں نہیں گئے کیا وجہ ہے پریس کلاب ایجیٹیشن میں نہیں گئے نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو اصل صورتحال پتہ ہے آپ مجھے مجھنا چاہتے میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایسی انفرمیشن ہو جو میرے پاس وہ شیئر کر لوں گا میں جب یہ پروگرام ختم ہوگا ہے بیسے ہاں ہے اس کے بعد کرے گا اب ریکارڈ پہ نہیں کر سکتا ریکارڈ پہ نہیں کر سکتا اب میری مارک جرد ہی نہیں کر رہے آپ آپ یہی سمجھ لیں سوری سے آپ اگر دیکھیں اب یہ ہوتا کیا ہے میں ابھی کوئی بات کروں گا تو یہ صحافت کے خلاف چلی جائے گی وہ کیسے چلی جائے گی نا دیکھیں آپ ایز جرنلسٹ ابھی تک بھی لے رہے ہیں جب پولیس کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ کوئی خبر لینا دینا تھا ذاتی مسئلہ تھا ذاتی مسئلہ تھا تو پھر جرنلسٹ جرنلزم کا تو کوئی لینا دینا جرنلزم تو نہ ہوا نہ ہوا تو جب ساری بات کلیر ہو گی اب میں کوئی کسی چیز کو تھوڑا سا ایسے کروں گا اچھا مجھے ایک بات نہیں سمجھے عابد صاحب لیند دن کی حد تک آمیر بٹ جیسا بندہ صرف کوئی سات آٹھ یا دس لاکھ دینے کے چکر میں کوئی صحافی اس سے مانگ رہا ہے تو وہ اسے مرڈر کروا سکتا ہے کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوں آمیر بٹ صاحب کے ساتھ اس کا اختلاف تھا پولیس یہ کہتی ہے پلازے کے چکر میں کسی پولیس یہ کہتی ہے دیکھیں نام میرے پاس آپ کی اطلاعات کیا ہے میں اس کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں پولیس یہ کہتی ہے کہ آمیر بٹ کے ساتھ اس کا لینے دینے کا معاملہ تھا تو بائی نیم پر چکیوں نہیں ہوا آپ بتائیں مجھے جب اس کا لینہ دینا تھا اس کا ایک ڈسپیوٹ تھا اس کا ایک رپھڑ تھا اس کی ایک لڑائی تھی آمیر بٹ کے ساتھ تو آمیر بٹ کے ساتھ اس کا بائی نیم پر چک کیوں نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حسنین صاحب کے دو تین چار پانچ ساتھ اور ایشو بھی چال رہے تھے وہ پولیس کے علم میں انہی کے ساتھ ہاں جی لوگوں کے ساتھ اور بھی تھے ہاں جی اور بھی تھے اسی طرح کے اسی طرح کے ٹھیک ہے لیندین کے مسائل لیندین کے ہوں گے کوئی اپنا ذاتی جھگڑے ہوں گے یا کچھ ایسی ہوگی جو رف انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اب یہ اسی لیے نامعالوموں کے خلاف پرچہ ہوا اور مختلف چینلز پر مختلف لوگوں نے پھر بھی کوئی تک بنتی ہے نامعالوم پر پرچہ دینے کی جب آپ کو پتہ ہوگئے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں باقیوں کو بھی انویسٹیگیٹ کر لیں ہاں جی باقیوں کے انویسٹیگیٹ کیا گیا کیا گیا لوگ پکڑے گئے جن کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے وہ پکڑے گئے پکڑے نہیں گئے وہ خود پیش ہو گئے جب وہ کلیر ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آمر باٹ صاحب کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ تھا ان کا ڈسپیوٹ تھا تو بائی نیم پر چاہونا چاہیے تھے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کی چپکلش چل رہی تھی اور وہ لوگ پکڑے بھی گئے لوگ اتنے پاورفل ہیں لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ مجھے میرے ہی صاحبی میرے ساتھ ہدارے میں کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آمیر اس کی جو حسین صاحب جو مرڈر ہوئے صاحبی ہمارے ان کی بیگم صاحبہ عدالتوں تک وہ لوگ نہیں جانے دیں گے اگر ان کے خلاف نہیں غلط بات ہے اس طرح کے نہیں نہیں آپ یہ بات مجھے بتائیں کتنے مدعی مرڈر ہوئے ہیں ٹھیک ہے عام مجھے بات ان کی فیملیاں ختم ہوئی ہیں نہیں نہیں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں ایسا نہیں ہوگا یہ لوگ زندہ رہیں گے اور پیروی بھی کریں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی سٹیج پہ جا کے کمپرمائز ہو جائے یہ آج میری ڈیٹ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں کمپرمائز ہو جائے یہ اسلامی قانون کے تحت پرچہ ہے اگر مدعی اور ملزمان کی ملزمان کی آپس میں بحمی رضا مندی سے پیچ اپ ہو جاتے ہیں تو اسلامی قانون بھی کہتا ہے دہشتگردی کی دفاعت لگی ہوئی ہیں جی لگی ہوئی ہیں تو اس میں سٹیٹ مدعیت ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دیت نہیں لے سکتے مجھے یہ بات بتائیں بے شمار سیمن ایٹی ایز عدالتوں میں ٹوٹی نہیں ہے بہت کچھ ہوئی ٹھیک ہے